پاس کا جو پیر ٹینس ہے پاس انڈیفنیٹ ٹینس فیل ماضی مطلق اس کی اردو علامت میں جملے کے آخر میں علیف یہ چھوٹی یا یہ بڑی آتا ہے تو اس کی انگلیش بنانے کا طریقہ ہے سبجیکٹ کے بعد ورب کی سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے اور اس کے بعد آپجیکٹ آتا ہے جیسے میں نے پانی پیا اس میں آئی سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد درنگ کی سیکنڈ فارم ڈرینک آئی ڈرینک وارٹر اس نے پانی پیا ہی ڈرینک وارٹر اس کا نیگٹیف بنانے کے لیے سبجیکٹ کے بعد دیڈ نوٹ لگا کر ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے اب دیڈ جو ہے وہ سیکنڈ فارم میں ڈو کی تو نیگٹیف بنانے کے لیے دیڈ نوٹ لگا کر ورب کی فرسٹ فارم استعمال ہوگی اوپر آیا تھا سادہ جملوں میں سیکنڈ فارم لیکن جب ہم نیگٹیف بنا رہے ہیں تو دیڈ نوٹ کے بعد ورب کی فرسٹ فارم جیسے میں نے پانی نہیں پیا آئی ڈیڈ نوٹ ڈرینک وارٹر اس نے پانی نہیں پیا ہی ڈیڈ نوٹ ڈرینک وارٹر اب اسی طرح جب اس کا ہم نے انٹیروگیٹیف بنانا ہے تو یہی ڈیڈ جملے کے شروع میں آ جائے گا اور آخر میں کویسچن مارک آ جائے گا جیسے کیا میں نے پانی پیا ڈیڈ آئی ڈرینک وارٹر دیکھیں اور اسی طرح کیا اس نے پانی پیا ڈیڈ شروع میں آ جائے گا اور کیپٹل ہو جائے گا اس کا ڈی تو کیا بن جائے گا ڈیڈ ہی ڈرینک وارٹر موسیقی